موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرو نکل اور میں ہوں حماد سعید ہمیشہ کی طرح حکومت نے اپنی مجبورییں آئی ایم ایپ کی خواہشات اور صاحب کا حکومت کی نکامیوں کو مورز الزام تھیراتے ہوئے عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم گرا دیا یہ گو کہ پہلے ہی سے ہی پتا تھا حکومت نے اس مرتبہ لیویز کی بجائے سب سے پہلے جی ایسٹی نافذ کر دی ہے اور یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ نور پہ چھہ سٹھ پیسے انگریز کر گئی ہے آئیے جانتے ہیں عوام کی رائے کہ وہ اس حوالے سے حکومت کی اس مجبوری سے کے متعلق کیا کہتے ہیں ایسٹی نور پہ چھہٹھ پیسے حکومت نے پیٹرول مہنگا کرتا ہے کی کی اندازہ سار انسانو دس سو بھی اسی کی کریے مر جائیے کوئی نہ کوئی مزدور آدمی ہے آمدنی ہے نہیں روزگار ہے نہیں وہ تو مہنگائی دن بہ دن اسی کی کریے بچے کچھ کھوائیے یا آپ کھائیے یا پیٹرول پورے کریے کی کی کریے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ دن آل مولک چلانا ہے اسی سار مولک چلان گے تو اسی تب مر گئے نا مولک چلانا ہے نا سانو پھر دفنا دیں درگور کر دیں سار جی اسی میں کہہ رہا کہ روزگار ہے نہیں اسی اپنے بچے نو کچھ کھوائیے یا پیٹرول پورے کریے کیڑے کیڑے کام کریے بجلیت کتنی مہنگی ہے پیٹرول کتنا مہنگ ہے کیڑا کام کریے اس تو بات اور مگائی بدے کی بس سارے سانو مار دیں ختم کار دیں گریبانو بس سارے کمال دیکھا لے کہ غریب آدمی کی کار ساکتا ہے اور ایک بندہ آمدنی نہیں ہے تو کتھوں افورڈ کرے گا پیٹرول کتھوں پھائے گا بل کتھوں دے دے گا کی کرے گا سلام علیکم جی حکومت نے نور پہ چھاسٹھ پیسے پیٹرول مہنگا کرتی ہے ان نے کہا جی جنرل سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں جبکہ آندہ آنے والے دنوں میں تین سو پینتیس روپے تک اس پیٹرول کی قیمت جائے گی کیا کہتے ہیں آپ اس حکومت کے اس اقدام دیکھیں یہ ہے کہ ابھی نئی حکومت آئی تھی جو عوام ہے کافی ان کے اسپیکٹیشنز تھی کہ بھی کچھ آ اچھا کریں گے لیکن حکومت آتے ہی یہ دس ارپے کا ایک غریب عوام پہ انہوں نے ایک کہلے کہ ایک اٹیک ہی کیا ہے اور مہنگائی آر ایڈی ایک کنٹرول میں نہیں ہے اوپر سے فیول یہ دیکھیں ابھی اب نے اس کا ٹینک فول کروایا ہے جو کہ پہلے آٹھ ہزار پے پہ فول ہو جاتا تھا تو اب یہ دس ہزار پے پہ یہ فول ہوا ہے یعنی کہ یہ اس کا ٹینک تو یہ فیول بڑھنے سے ہی ہوا سارا کچھ یہ اس سے مہنگائی اور نہیں بڑھے گی آف کورس آف کورس مہنگائی بڑھے گی اور غریب عوام مزید پستی چلے جائے گی رمزار میں تھوڑا سا جو تھوڑا ریلیف ملا تھا تو اسی کے ایمیجیٹ آفٹر اور ان کا کافی زیادہ فیکٹ آئے گا کافی زیادہ مہنگائی اور بڑھے گی پیٹرول مہنگا ہونے کے وعید سے دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری کرنسی ویلیو مزید ڈاؤن آ رہی ہے تو اس سے بھی پیٹرول کے اوپر فرق پڑے گا یایس آف کورس یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھی یہ بھی تو دس روپے بڑھا ہے لگتا ہے کہ یہ مزید اوپر جائے گا وہ آئی ای ایم ایف کہنا کہ تین سو پینتیس روپے تھا کیسے ایسا ہی وہ ریزن بہائنڈ کے بھی یہی وجہ ہے کہ جب یہ ڈالرز کی بھی فلیکٹویشن ہو رہی ہے پلاس یہ فیول اسی طرح سے بڑھے گا تو آٹومیٹیکلی غریب وہاں پہ سارا پریشر آئے گا جی یہ پٹرول جو ہے وہ کل جو ہے نور پہ چھہ سٹھ پیسے ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا کمت نے کہا کہ یہ ای ایم اف کی شرائط ہے اور پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر لیویز کے بعد جی ایسٹی لگا دیا آپ کیا کہتے ہیں کمت جی مرکی ہے نی جو دیل کریانا دی پاور یا جو دیل کرتا کرنے سے مہنگائی بڑھے گی آپ کیا ہر صورت سے بڑھے گی آپ جو پہلے پٹرول مزم دلوالے تھا غریب آدمی دو لیٹر ڈائی لٹر آپ دو تین دن کٹ جانتا سی ڈیلی پوانا پہتا ہاں پٹرول دلوانے آئے ہیں نور پہ چھہ سٹھ پیسے بڑھ گیا ہے کیا کہتے ہیں گلت ہو گیا ہمارے لیے تو گلت ہو گیا جو سٹوڈنٹ بند ہیں نا تو کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری مجبوری ہے نہیں بنائیں گے تو کرزہ نہیں ملے گا ملک نہیں چلے گا یاد وہ اپنی طرح سے ٹھیک ہے اپنے رائٹ پہ ہیں پڑھ یہ ہے کہ عوام کا ان کو سوچنا چاہیے جو مطلب جو کماتے نہیں جو سٹوڈنٹ ہے ہمارے جیسے جنہوں نے ایونٹس بغیرہ اکٹیویٹیس بغیرہ مارکٹنگ کے ان کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے پٹرول مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے گھر سے دیکھو اگر مہینے کا مجھے اگر پانچ زار بھی ملتا نا تو سیدھا سیدھا پانچ زار میری اکٹیویٹیس میں صرف پٹرول میں جاتا ہے جتنا مہنگا ہو گیا تو حکومت سے صرف یہی اپیل کرتے ہیں کہ سستا گھرے پٹرول جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہاں ہاں سٹوڈنٹ گارڈ بنا دے ہاں جی بہت شکریہ اللہ علیکم جی کیا نا بھائی ٹھیک ہے یہ بتائیں جی ایس ٹی لگا ہے پٹرول کے پر نور پہ چھہ سٹھ پیسے مہنگا ہو گیا پہلے لیویز تھی اب جی ایس ٹی اب کیا کہتے ہیں آپ سر جی کیا کریں بس یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اکمران جو ہیں وہ بجائے کے عوام کو جو ہے وہ دینے کے سب سیڈی دینے کے اور ریلیو دینے کے یہ لوگ اور بوئی ڈالی جانے یہ لوگ اپنے جو ہے وہ کیوں نہیں کام کرتے ایکسپینسز وغیرہ اپنی عیاشیاں کام کریں اور عوام کو سب سیڈی دے ریلیو دیں آپ نے باقی الیکشن سے تو دیکھ ہی لیا ہے باقی جو کچھ یہ مردی کرتے رہے ہیں دور دبردستی لیکن عوام کا ریاکشن تو آپ نے دیکھ ہی لیا ان کی طرف سے یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ جی ایس ٹی لگنے جا رہا ہے نہیں سر جی اپنی مردی سے جو کچھ کرتے ہیں جو ڈیسین کرتے ہیں عوام میں اس کا کوئی نہیں ہے شاور نہیں ہے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خود سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بس یہ وہ آئیت کر دیتے ہیں عوام پہ اور بتا دیتے ہیں جی آپ پہ مسلط ہو گیا پتا کوئی نہیں کوئی پتا نہیں ہے عوام ان کے لیے ایک بھیڑ بکڑیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ پٹرول ڈلوانے کے لیے ہیں آپ کو پتا رات کو گمند نور پر چھہ سٹھ پیسے مہنگے کر دیا پٹرول یہ یہ غلط ہے سر کی بہت مہنگا ہی ہو جائے گی اس طرح جو ہے اچھا آپ کو بتا یہ کیوں بڑھایا ہے کہ کس وجہ سے بڑھایا ہے یہ تو پھر ان کو ہی پتا ہوگا کیوں بڑھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں بتا پٹرول مہنگا کیوں کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مہادہ انہوں نے کر دیا ہے انہوں پٹرول کیوں مہنگا ہوا کوئی وجہ آپ کو ملوم ہے وجہ یہ ہی ہے کہ ایم ایف کے ساتھ مہادی کی وجہ سے انہوں نے مہنگا کر یہ پتا ہے پٹرول کے اوپر ہے جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس لگایا ہے جی بلکل پچاس روپے لیوی لگا دی گئی ہے وہ تو لیوی سے پہلے لگائی تھی آپ کو جنرل سیلز ٹیکس لگا یہ زیادتی کر رہے ہیں سر جن کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا اچھا یہ پتا ہے کہ اس کے بعد بڑھے گا سننے میں آ رہا ہے کہ پچاس روپے تک جو ہے نا انہوں نے بڑھانا ہے تین سو پینتیس روپے سنتیس روپے تک جانا ہے جی بلکل سر ہمارے جیسے بنو کرلیں گے آپ کرایا وہی ہے ہمارا ہم اوبر کریم پہ چلاتے ہیں بھائی اچھا بھائی کرایا وہی ہے تو آپ کو مشکلات میں اضافہ ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے سر جب یہ تھوڑا کام کریں گے جو چیز بڑھ جانی ہے اس کا ریٹ پھر کام نہیں ہونا آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے ویسے اتنی مہنگائی کے بعد ہزار اس کے بعد ہر چیز مہنگی ہزار روپے تقریباً بچتا ہے جو خرچ ہو جاتا ہے صبح نکلتے ہیں پانچ دس روپے جے میں ہوتے ہیں یہ سچویشن بنی ہوئی ہے یہ پٹرول مہنگا کی ہے آپ کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سر جیس کی وجہ یہ ہے ایم ایف سے جو لون لیتے ہیں تو وہ اپنی شرائط ہیں وہ منواتے ہیں تو وہ ہمیں سر وہ تو ٹیکسی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے قسم کا ٹیکس ہے پی ڈی سیل ٹیکس ڈال دیا انہوں نے بلکل سر لیکن بیسی کے لیے جنرل سیل ٹیکس ہے نہیں یہ آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے کون سا ٹیکس ہے گنڈا ٹیکس ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کا فائدہ ہوگا سر کیا فائدہ ہوگا غریب آدمی تو رو رہا بھی جا رہا جس کا کرائے کا کہہ رہا ہے جو پینتیز آر سیلری پہ کام کرتا ہے اس میں کرایا بھی دینا ہے بچوں کے بھی وائف کا بھی پھر گھر کا بھی پھر وہ کیا کرے گا وہ تو مجبور ہو جائے گا روڑوں میں زندگی گزاننے پر اور روڑی بچیں گے پھر مارے پاس اور تو کچھ نہیں بچے گا سر پھر بائیکیں نہیں رہیں گی پھر زنگ لگ جائیں گے گھڑی رہیں گی کیا ہوگا عوام تو نکلتی ہیں مجبوری کے تیاد یہ ہم لوگ جانور ہیں ہمیں جتنا جانور کو کھانا ملتا ہے سارا دن کھاتا ہے رات کو سو جاتا ہے ہم بھی جانور بنے ہوئے ہیں کوئی فیوچر پلین نہیں ہے اس پاکستان کا اور ماضی میں کوئی سمجھ نہیں آرہا ہوگا کیا ناظرین اپنے لوگوں کی بات سنی ان کی رائے جانی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں زندہ درگور کر دیں ہمیں مار دیں ہم پہ مزید بوجھ نہ ڈالے لوگ پرشان ہیں پرشان ہاں لوگ کس کو اپنی مصیبت بیان کرے کس کے سامنے اپنی مشکلات کے سامنے رکھیں حکومت کی جانب سے مسلسل آئی ایم ایف اور ساپ کا حکومت کی کارکردگی کو جواز بناتے ہوئے پیٹرول کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے اور یہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھے گی جس جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں مزید اضافہ کرنے کے تیارییں کی جا رہی ہیں جسے پیٹرول کی قیمت کا خدشہ ہے کہ تین سو پینتیس روپے تک جانے کا اندیشہ ہے کیا یہ درست اقدام ہے کیا حکومت عوام کی رائے سے اگاہ نہیں ہے یہ حکومت اس کارکردگی پر آئی تھی کہ ہم اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہوئے عوام کو ریلیف دیں گے لیکن کیا یہ ریلیف حکومت کی جانب سے عوام کے لیے اچھا ریلیف ہے حکومت کو خود سوچنا ہے کہ اس ملک کی پسی ہوئی عوام کو اوپر مزید کتنا بوجھ ڈالا جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ